بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حافظ افدر اکیڈ میں میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ سب سٹوڈنس خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کائنڈ آف سنٹینس کائنڈ آف سنٹینس جو ہے وہ بسیکلی چھے چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسرٹیو سنٹینس اب اسرٹیو سنٹینس جو ہے اس کو مزید آگئے دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے افرمیٹیو سنٹینس اور نیکس پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نیگٹیو سنٹینس میں اب آگے جو ہے چار چیزوں میں اور تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون پہ ہے انٹیروگیٹیو سنٹینس 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 اور نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسرٹیو سنٹینس سنٹینس اور اپتیو سنٹینس تو ہم بات کرتے ہیں اسرٹیو سنٹینس اسرٹیو سنٹینس کیا چیز ہوتی ہے اسرٹیو سنٹینس وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کے متعلق کچھ بتایا جی جائے بیانیہ جملہ کہہ رہتا ہے اس کو مزید دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون ہے افرمیٹیو سنٹینس نمبر دو ہے نیگٹیو سنٹینس اب جو افرمیٹیو سنٹینس مصبت جملہ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ جملہ جس میں کسی بات کے واقعہ ہونے کی خبر دی گئی ہو مثال کے طور پر ہی رائٹس آل لیٹر دو ایک خط لکھتا ہے دے گو ٹو سکول انگ ٹائم اس کو انگلیش میں ہم اس طرح سے اس کی ڈیفینیشن کریں گے افرمیٹیو سنٹینس which is simply افرمیٹیو اور تیلس آل سمتھینگے افرمیٹیو سنٹینس یعنی کہ اس کو ہم مصبت جملہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے نیگٹیو سنٹینس منفی جملہ منفی جملہ کیا چیز ہوتی ہے وہ جملہ جس میں کسی بات کے نہ ہونے کی خبر دی گئی ہو منفی جملہ کہلاتا ہے اس کی ہم دیفینیشن اس لحاظ سے کریں گے یہ افرمیٹیو سنٹینس which جنائیز سمتھینگ یعنی کہ اگزیمپل کی طرف آتے ہیں ہی ڈیس نوٹ رائٹ آل ایٹر دے دو نوٹ گو تو سکول ان ٹائم ٹھیک ہے اس کے آگے ہم بڑھیں گے انٹیروگیٹیو سنٹینس انٹیروگیٹیو سوالیاں جملہ ہوتا ہے وہ جملہ جس میں کسی بات کے بارے میں اس تفسار کیا گیا ہو کہ یہ واقعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ چیز انٹیروگیٹیو سنٹینس کہلاتا ہے انٹیروگیٹیو سنٹینس کہلاتا ہے انٹیروگیٹیو سنٹینس کی اگزیمپل کی طرف آئیں گے ڈیس ہی رائٹ آل ایٹر نمبر دو پہ ہے دو دے گو تو سکول انٹائم ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے ہم بڑھیں گے انٹیروگیٹیو سنٹینس انشائیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کوئی درخواست پیچھ کی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی نصیحت کی گئی ہو یا کوئی تجویز پیچھ کی گئی ہو مثال کے طور پر اپن دا ڈور حکم دیا جا رہا ہے کہ دروازہ کھول دو نصیحت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ ہمیشہ سچ بولو درخواست پلیس ہیلپ می اگر ہم کسی سے ہیلپ مانگتی ہیں تو وہ درخواست میں آتا ہے اس کے علاوہ تجویز کسی کو ہم کوئی تجویز پیش کرتے ہیں لیٹ اس گو فور آواغ چلے ہم سیر کی طرف چلتے ہیں یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ امپیروٹیو سنٹنس کہلاتی ہے آگے ہم بڑھیں گے ایکسکلیب میٹری سنٹنس ایکسکلیب میٹری سنٹنس بچوں کیا چیز ہوتی ہے وہ جملہ جو کسی جذباتی ہے ذہنی کیفیت کو ظاہر کرے مثال کے طور پر ہر آئی ہیف پاس میں پاس ہو گیا خوشی کے میں ہم بولتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا رنج کی طرف آتے ہیں مسئیبت کی طرف آتے ہیں اللہ آس آئی ہیف فیل یعنی کہ میں فیل ہو گیا حیرت کی طرف دیکھتے ہیں کہ نگاہ سے ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں کسی کو خوبصورتی کی نگاہ سے یا اچانک ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم حیرت سے دیکھتے ہیں اس کی مثال کے طرف ہم جب آئیں گے what a lovely child is it is دیکھتے ہیں نا اچھا خوبصورت بچہ اچانک سے دیکھتے ہیں تو ہم حیرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آگے ہمارے پاس چیز ہے optative sentence optative sentence کیا چیز ہوتی ہے optative sentence بچہو وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو یا کسی کو دعا یا بددعا دی گئی ہو مثال کے طور پر would that I were rich خواہش ہم کرتے ہیں بددعا کسی کے لئے ہے may you go to hell دعا کی طرف آنگے ہے may you live long ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا lesson type of sentence کے بارے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ بالکل اچھی لگی ہو گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس کے مطلق تو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں چینل کو سبکرائب ضرور کریئے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاصل ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم